ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد موضوع کر کے حاضر ہوا ہوں آج اس مجلس کے اندر جو گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے حکمرانوں اور رعایہ کا حق حکمرانوں پر رعایہ کا کیا حق ہے اسی طریقے سے رعایہ پر حکمرانوں کا کیا حق ہے ان دونوں چیزوں کو ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین حکمران بادشاہ یا اسی طریقے سے امیر وقت اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عادل و منصف مزاج ہو عوام کے دکھ اور درد کو سمجھنے والا اگر حکمران منصف مجاز ہے عدل پرست ہے اور اپنی رعایہ کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہے تو ایسے حکمران کے لیے بڑی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزدیجہ فزا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سات لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ہوں ایک عادل امام تو اگر کسی کے اوپر حکمرانی کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کسی کو حکمرہ بنایا جاتا ہے کسی کو اگوہ بنایا جاتا ہے کسی کو حکومت عطا کی جاتی ہے اور اس کے ماتحت اس کی رعایہ ہے تو اسی چاہیے کہ وہ عادل مجاز ہو منصف مجاز ہو تمام رعایہ کے ساتھ یکسا سلوک کرے کوئی بھی بات اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے آئے تو ایسی صورت میں پھر اس کو عادل و انصاف سے نہائی تھی خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کرے کسی کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر دو آدمی تمہارے پاس کسی معاملے کو لے کر کے آتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کے دلائل کو سن کر کے تمہیں فیصلہ کرنا ہے حکمرہ کو چاہیے کہ وہ طرفین کے دلائل کو سنے اور اس کے بعد میں پھر سن کر کے فیصلہ کرنے کی کوشش کرے کسی کے حق میں ناحق یا اس طریقے سے کسی کے خلاف نہیں جس کی دلیلیں مضبوط ہیں جس کا حق بنتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ کر کے اور وہ چیز جس کے بارے میں دعویٰ ہو رہا ہے اس کے حوالے کرنے کی کوشش کرے اسی طرح حکمرہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رعایہ کا خیر خواہ ہو اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو قومی آمدنی آ رہی ہے وہ صرف اپنے اوپر نہیں اپنے ہواریوں اور مواریوں کے اوپر نہیں خرچ کرے بلکہ عوام کی فلاح و بحبود کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو عدل و انصاف دلانے کے لیے سماج کے اندر معاشرے کے اندر ملک کے اندر امن و سکون قائم کرنے کے لیے ان کے علاج و معالجہ کے لیے سہولیت پیدا کرنے کے لیے اور اسی طرح عوام الناس کی دیگر ضروریات کے اوپر خرچ کریں یہ اس کی ذمہ داری ہے اور خیرخواہ حکمرہ وہی ہوتا ہے جو اس طرح کی تمام معاملات کو نہائیت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو حکمرہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت تمام رعایہ کیا خیال لکھے اگر وہ خیانت سے کام لے رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے روبرو اس کو حاضر ہو کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا اور خیانت کرنے کی وہ سزا اس کو ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالی حکمرانی عطا کرتا ہے اور لوگوں کو اس کے ماتحت کرتا ہے پھر وہ اپنے رعایہ کے حقوق کی ادائیگی کی اندر خیانت سے کام لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا لہذا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو حد تل امکان پورا کرنے کی کوشش کریں ناظرین جس طرح حکمرانوں پر رعایہ کا حق ہے کہ ان کے تمام حالات و ضروریات کے اوپر دھیان دے اسی طرح رعایہ پر بھی حکمران کا حق ہے کہ رعایہ اپنے حکمرانوں کے حقوق کا پاسو لحاظ رکھے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے رعایہ پر حکمرانوں کا حق یہ ہے کہ اگر حکمران راہ حق سے ہٹنے لگیں تو انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں اگر ان کے حکم میں اللہ حقینا فرمانی ہو تو ایسی صورت میں پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں بیجا طور پر ان کے خلاف خروج کرنے کی کوشش نہ کریں بغاوت کرنے کی کوشش نہ کریں ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ایسی صورت میں ملک کے اندر بدنظمی فیلے گی اور سارے کام بگڑ جائیں گے معاملہ اُڑڑ جائے گا تو جب تک حکمران علل اعلان معاسی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو پامال نہیں کرتا ہے تو گرچہ اس کے اندر بزات خود ذاتی طور پر خامیہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اطاعت و فرمابرداری کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایہ الذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو مفسرین نے اولی الامر کی جو تشریح کی ہے عمومی طور پر وہاں حکمرہ ہی کو مراد لیا ہے ان کی بھی فرمابرداری کرو نیک کاموں کے اندر اچھے کاموں کے اندر اگر وہ اپنی ریاست کو اپنی حکمرانی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں چلا رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو سماج کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر اعتبار سے ان کی اطاعت و فرمابرداری تمہاری ذمہ داری ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمعو والتاعتو بات ماننی ہے نہ اسی طریقے سے اس کی اطاعت کرنی ہے نہ اس کی بات کو سننا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر سلمہ بن حضید جوفی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ اگر ہم پر ایسے حکمرہ مسلط کیے جائیں جو ہم سے اپنے حق کو لینے کی کوشش کریں لیکن ہمارا حق ہمیں نہ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں پھر دوبارہ سوال کیا گیا آپ خاموش رہے پھر صحبارہ سوال کیا گیا آپ خاموش رہے آپ نے چہرہ پھیر لیا جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو ایسی صورت میں عشعص بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں موجود تھے انہوں نے سلمہ کو جو سوال کرنے والے تھے ان کو کھیچا اپنی طرف اور اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم ان حکمرانوں کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو اس لیے کہ ان کے ذمہ داری کا بوش ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری کا بوش تمہارے اوپر ہے جو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اس کو تم حد تل امکان پورا کرنے کی کوشش کرو اور اسی طریقے سے ان کے اوپر جو حق ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس کو انجام دینے کی کوشش کریں تو یہ رعایہ پر حکمران کا حق ہے اور اسی طرح سے رعایہ کے اوپر حکمران کا حق یہ ہے کی رعایہ ہمیشہ جس طرح حکمراء ان کے ساتھ خیرخواہی کرے اسی طرح رعایہ بھی ان کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آئے ہر بات میں خیرخواہی ہونی چاہیے الدین و النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ و لکتابہ و لرسولہ و لعیمت المسلمین و آمتہم قال اللہ کے لئے اس کی رسول کے لئے اس کی کتاب کے لئے اور مسلمان حکمراء کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے سب کے ساتھ خیرخواہی کرنا خیرخواہی کا تقاظہ ہونا چاہیے جو ہے تو رعایہ پر حکمراء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے حد تل امکان جہاں تک ہو سکے اس کے خلاف خروج نہ کرے تو اسی طرح رعایہ کی ذمہ داری اور رعایہ کے اوپر حکمراء کی ذمہ داری ہر ایک کو اپنے حق کو ادا کرنا ہے تب جا کر یہ سماج اور یہ معاشرہ اچھا بن سکتا ہے اور اس کے بعد میں پھر ہم اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو سکتے ہیں ناظرین میں نے آپ کے سامنے مختلف مجلسوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حقوق العباد کے اوپر روشنی ڈالی ہے ہر ایک کو الگ الگ جزئیات کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے حقوق العباد کے اندر مسلمانوں کے بھی باہم ایک دوسرے کے متعدد حقوق ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حق المسلمِ علی المسلمِ ستن قیلا وماہننا یا رسول اللہ قال اذا لقیتہو فسلم علیہ و اذا دعاکا فعجبہو و اذا استنسحکا فنسحلہو و اذا عتسا فحمد اللہ فشمتہو و اذا مردہ فعودہو و اذا ماتا فتبہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھے حق ہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ چھے حق کیا ہیں اللہ کے رسول نے کہا پہلا حق یہ ہے کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کہو دوسرا حق یہ ہے کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو تم قبول کرو اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے خیرخواہی کا مطالبہ کرے تو تم اس کے ساتھ خیرخواہی کرو اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کو چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرمک اللہ کہو پانچوہ حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کے لئے جاؤ اور چھتا حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے انتقال کر جائے تو تم اس کے جنازے کے اندر شریک ہو ناظرین اکرام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے عمومی طور پر چھے حق وطلائے ہیں آئیے ہم اب تفصیل کے ساتھ دیکھیں اور ان کی تفصیل جاننے کی کوشش کرائیں اور پھر اس تفصیل کی روشنی میں ہم اپنے مستقبل کو بھی بنانے کی کوشش کریں اور ہمارے اوپر اپنے مسلمان بھائی کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول نے کہا پہلا حق یہ ہے کہ جب تم اس سے ملو تو سلام کرو ناظرین سلام کرنا یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا کام ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مبارکتاً تیبتاً جب تم اسی گھر کے اندر داخل ہو تو اس گھر والوں سے سلام کرو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحیہ ہے جو پاکیزہ ہے اور مبارک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا لَقِتُو فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ جب کسی مسلمان سے تم ملو تو اس سے سلام ہو قرآن مجید کی اس آیتِ کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے سلام کی اہمیت واضح ہوتی ہے کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ جو ہم کسی مسلمان بھائی سے ملے تو ایسی صورت میں پھر سلام کریں سلام کے تعلق سے اتنی تاقیت کی گئی ہے کہ اگر ہماری ملاقات اپنی کسی مسلمان بھائی سے ہوتی ہے اور ہم اس کو سلام کرتے ہیں پھر وہ ہمارا بھائی کسی دیوار کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چلا جاتا ہے پھر پلٹ کر کے آتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پھر دوبارہ اس کو سلام کریں چتنا ہی سلام کریں گے اور ہمارا بھائی ہم کو جواب دے گا ہمارے اوپر بھی سلامتی ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی ایسے ہی اس کی اوپر بھی سلامتی ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو سلام کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اہمیت کے تعلق سے ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی آئیے دیکھیں کہ سلام کی فضیلت کیا ہے اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سلام علیکم تیبتن فدخلوها خالدین تم پر سلامتی ہو تم نہائی تھی اچھائی کے ساتھ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ اسی طرح سلام یہ سب سے بہتر عمل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایلی اسلام خیرون اے اللہ کے نبی بتلائیے کہ اسلام کا کون سا عمل اسلام کا کون سا فیل یہ سب سے بہتر ہے اللہ کے رسول نے کہا تو تیمو تعاما کھانا کھلاو و تقرع السلام علی من عرفتا و من لم تعریف جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو ان کو سلام کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر عمل بتایا یہ بہتر عمل یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دو اور اس کے بعد بھی اپنی کسی مسلمان بھائی سے جب تم ملو چاہے پہچان ہو یا پہچان نہ ہو اس سے تم سلام کرنے کی کوشش کرو ناظرین سلام کرنے سے پاہمی محبت پڑتی ہے اور سلام کرنے کو ایمان کی ایک علامت قرار دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول علیہ وسلم نے کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِعْدِهِ قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤْمِنُو تم جنت کے اندر داخل نہیں ہوسکتے ہو یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ وَلَا تُؤْمِنُو اور تم مومن نہیں ہوسکتے ہو حَتَّى تَحَابُو یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اللہ کی رسول نے کہا اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَعِينَ اِذَا فَعَلْتُمُو تَحَابَبْتُمْ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاوں کہ جب تم اس کو کرنے لگو تو باہم محبت کرنے لگو اَفْسُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اے لوگو باہم سلام کو عام کرو سلام کو فیلاؤ اس سے کیا ہوگا سلام عام ہوگا باہم ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی جب محبت بڑھے گی تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا ایمان جب مضبوط ہوگا تو تم جنت کے اندر جاؤ گے تو یہ سلام باہمی محبت کا ذریعہ ہے اور ایمان کی علامت ہے اور ہمارے لئے جنت کے اندر جانے کا ایک بہترین راستہ ہے ہمارے لئے جنت کے دروازے واہ ہوتے ہیں کلتے ہیں سلام کرنے کی وجہ سے اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پوری تفصیل بیان کی اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے یہ بھی سنا ایہوالناس اے لوگوں افسسلام وعطعم التعام سلام فیلاو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاو وصلو والناس سنیا اور رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں تو ایسی صورت میں تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو تدخولون الجننت بسلام تم سلامتی کے ساتھ جنت کی اندر داخل ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پہلے نمبر پر سلام کو عام کرنے کی بات کہی گئی اس کے بعد پھر ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی ہے تیسرے نمبر پر رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کی بات کہی گئی یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں لیکن چونکہ بات چل رہی ہے سلام کی تو یہ سلام ہمارے لئے جنت کے اندر دخول کا ذریعہ ہے اور سبب ہے یہ ہے سلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سلام کریں گے کیسے سلام کی قیفیت کیا ہے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِذَا خُعِيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِعَحَسَنِ مِنْهَا کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو جس طرح تم سے سلام کیا جا رہا ہے تم اس سے بہتر اس کا جواب دینے کی کوچج کرو اَوْرُدُّوحَا یا جس طرح سلام کیا جا رہا ہے اسی طرح تم ان کی طرف لوٹا دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنَ حَسِيبَا اللہ رب العزت ہر چیز کی اوپر نگرہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم سے سلام کیا جائے قیفیت بیان کی جا رہی ہے سلام کرنے کی کہ کس طرح سے کیا ہے ہم سلام کریں گے اور سلام کا جواب دیں گے کہا جا رہا ہے کہ تم سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر انداز میں تم اس کا جواب لوٹانے کی کوچج کرو یا جس طرح سلام کیا جا رہا ہے اسی طرح تم ان کی طرف لوٹا دو عمران امن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم اللہ کے نبی نے اس کے سلام کا جواب دیا اللہ کے نبی نے جواب دیا جواب دینے کے بعد پھر وہ آدمی بیٹھ گیا اللہ کے رسول نے کیا کہا اشرن اس کو دس نے کیا ملی دس پھر ایک دوسرا آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کے رسول نے اس کے بھی سلام کا جواب دیا وہ آدمی بیٹھ گیا آپ نے کہا کہ اس کو بیس نے کیا ملی تیسرا آدمی آیا کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تیس نے کیا ملی یہ ہے سلام کی قیفیت کہ کس طرح سلام کیا جائے گا اور کس طرح جواب دیا جائے گا اگر کوئی آدمی سلام کرتے ہوئے صرف یہ کہتا السلام علیکم تب بھی درست ہے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تب بھی درست ہے اگر کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تب بھی درست ہے یہ اور بات ہے کہ تینوں کا درجہ ثواب کے اعتبار سے آگے اور پیشے ہے اگر صرف السلام علیکم کہتا ہے تو دس نہیں کی السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو بیس نہیں کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کو تیسنے کیا ملتی ہیں یہ فرق ہے سواب کے اعتبار سے لیکن سلام کرنے کا انداز تینوں سے ہی ہے طریقہ تینوں سے ہی ہے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ لیکن محدثین اکرام نے لفظ ومغفرتہ کے اضافہ کو غیر درست کرا دیا اور کہا ہے کہ جس روایت کے اندر یہ زیادتی ہے یہ زیادتی درست اور صحیح نہیں ہے تو یہ سلام کی کیفیت بیان کی گئی ہے احادیث کے اندر ہمیں اسی کیفیت کو سامنے رکھ کر کے سلام کے کلام کو انجام دینا چاہیے اور کرنا چاہیے ناظرین ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم آپ کے سامنے سلام کے عذاب اور اس کے طور طریقے کو لے کر کے حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی